بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تقریم اور ایمان اور آپ کو اپنا سونا پنجاب میں ایک بار پھر خوش آمدیل کہتا ہوں میں ویسے امتحانات کے لیے آیا تھا چکوال تو میرا سٹے ہوئے جی یونیورسٹی آف چکوال میں جس کا پرانا نام پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسنلی مارچ میں اس کو یونیورسٹی آف چکوال کا درجہ دے دیئے گئے تو مطلب پہلے بی ایس کی کلاسز ہوتی تھی ساتھ امیسی کیوی لیکن وہ پہلے افلیئیٹ تھی یونیورسٹی آف گجرات سے جو گجرات یونیورسٹی لیکن آپ ان کو خود یہ ڈگریز جانا دے سکتے ہیں ایچی سی سے ریکنائز ہو چکی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ایسی دکھانے جا رہا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو میں مکمل ویزٹ کر رہا ہوں گا یونیورسٹی کے اندر سے فیلال تو میں گرانڈ پہ ہوں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں باہر یہ تھا جوس پینے سامنے یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے ایک ریڈی والے ہوتے ہیں وہاں پہ تو میں بیٹھ کے حرام سے جوس پی رہا تھا ابھی ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو وہ بھائی گزرتے ہیں وہ سامنے سے کہتے ہیں یار دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے جوس پی رہا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے تو میں نے کہا یار یہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے تو بنا رہے ہیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ریڈیو والے ان کے پاس جانا چاہیے ان کے پاس دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا سیل کر رہے ہیں اور یقین مانے بڑا مزیدار تھا وہ جو اس نے مجھے شیک پلایا انشاءاللہ جانا آپ بھی ایسے لوگ کے پاس جائے کر رہا بے شک کیفیٹ ایریہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ملتی ہیں چیزیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان لوگ کے پاس بھی ضرور جانا چاہیے تو ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے گا اور اگر چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیجئے اچھا تو دوستو میں رکھا ہوں گنے والی شاپ پہ یہاں سے میں بیٹھا ہوں یہ راوٹ پنڈی روڈ ہے اور پیچھے سواوا سے آ رہا ہے سواوا راوٹ پنڈی روڈ اچھا تو شک میں ہم اس کے پاس جو سبی کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہاں صاحب کہہ رہے ہیں ایسے یہ ایسے یہ تو اس کے پاس اکشانہ میں آپ کو یونیورسٹری آف چکوال کا پورا وزن کروں گا اندر سے بھی تو آپ جو سبیتے ہیں مین انٹرنس پہ میں ہوں یونیورسٹری آف چکوال کے تو یہ اس کا میرے سامنے بنا ہوئے پیچھے گراؤنڈ ہے لڑکے سارے کھیر رہے ہیں تقریبا شام کا ٹائم ہے تو آئی میرا دھلی بن چوتھا پہ پرداد میں نے کہا چلو پیپر تو ساتھ ہوتا ہی رہیں گے تو ایک ویڈیو اگر آئے ہیں چکوال کو بنا ہی لیتے ہیں یہ جو پیچھے ہے یہ آپ کو پیچھے حال نظر آ رہا ہوں اور ساتھ ہی یہ پرنسپل آفش ہے سارا سیکشن جانا پرنسپل آفش ہے اور اس کے بعد گراؤنڈ کو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو باقی بھی میں ایری آپ کو دکھاتا ہوں پوٹے پوٹے کر کے یہ اس کے بعد نیکسٹ آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں میں کیمرے کو ڈوٹیٹ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ جو سامنے ہے نا بیڈلنگ یہ ہے اس کی یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹکنالوڈی پہلے تو ٹیکس علاواروں کا تھا اس میں ساب کیمپس اب تو یہ یونیورسٹی آف چکوال میں آگیا ہے تو ساتھ 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 آپ دیکھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جار میں میں آس کے لئے ویڈیو بناتا جاتا ہوں تو یہ ہے راجی پیچھے یہ سامنے فیزکس بلاک ہے یہ پیچھے اور اس کے ساتھ ہی ادھر سامنے یہ پیک پہ میتمیٹکس بلاک ہے اور وہ سامنے بی ایس بلاک تو بی ایس بلاک یہ سامنے فوٹبال کا گراؤنڈ اور فوٹبال گراؤنڈ کے ساتھ وہ پیچھے جو آپ کو بیلڈنگ سے نظر آ رہی ہے نا یہ ہے اس کی انجنرنگ اینڈ ٹکنالوجی کا کورا ڈپارٹمنٹ اس کے وہاں جو سامنے اور اس طرح جی بی ایس بلاک ہے تو آپ کو میں زیادہ ٹائم تو نہیں آپ کروں گا بس آپ کو مکمل جانہ دیکھاتا ہوں موسیقی یہ فیزکس بلاک ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے میں آپ کو بھی پڑھا رہتا ہوں اس کا نام انہوں نے کیا لکھا رکھا ہوں یہ ہے جی ڈپارٹمنٹ آف میتمیٹکس یہ سامنے اور ساتھ پینسپل آفیس اور یہ رہا ڈاکٹر سید زہور حسین فیزکس بلاک نائنٹین سیمٹی ایڈ میں انہیں بیسے یونیورسٹی جو چکوالا ہے نائنٹین پھرسی نائن میں بنی تھی شارٹ ہو رہا تھا اور یہ اس کا سامنے یہ بی ایس بلاک یہ نیو بن ہے اس میں بی ایس کی تمام کلاسز بیسے ایس چکوالا ہے وہ یونیورسٹی بن گیا اور بھی نائن نائن جو پیچھے یہ اس کا سیکنڈ گیٹ ہے لیکن یہ بھی کلال بگ ہے جان برچ کے بھی انہوں نے بگ کیے ہوئے پاسٹھ انٹرنس تو آپ کو آپ کو میں نے دکھائی ہی نہیں ہے لیکن جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی سمجھے وہ ہی پاسٹھ انٹرنس تھی بلکہ جہاں میں جو سپی رہا تھا وہ خان صاحب اس کے پیچھے بلکہ ساتھ گیٹ تھا یہ بی ایس بلاک کی بیک سائیڈ پر جا رہا ہے یہ پیچھے نیو بن رہا ہے اور جب میں ایک کیفیٹیریہ ہے میں بھی کیفیٹیریہ ہے کیفیٹیریہ انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے ویسے میں خود سات آٹھ دن سے ادھر رہ رہا ہوں لیکن خود پاس ادھر آئے ہوں پہلی دفعہ تو یہ سینٹ آل ہے جی آپ کا یونیورسٹی آف چکوال خوش آمدید وہ سامنے لکھا ہوا ہے تو سینٹ آل کے ساتھ کیفیٹیریہ کے ادھر ہیا بھائی ہاں سے یہاں پہ ہے یہ فوٹو سٹوڈیو پرنٹ وغیرہ یہاں پہ کیفیٹیریہ ہے یہ ہے جی سینٹ آل اور اس کے بعد یہ بی ایس بلاک تقریبا یہاں سارا تو میں آپ کو بی ایس بلاک اندر سے تو مکمل نہیں دکھا سکتا لیکن دور دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس بلاک کو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی ہوسٹلز جہاں میں رہ رہا ہوں اللہ اکبر سات دن کا سٹے تھا آٹھ دن کا آٹھ دن ہی میرے پیپر تھے لیکن یہاں پہ نہیں ہے جنورسٹی آل میں نہیں ہے وہ ساتھ کیمپس ہے ایک اور وہاں پہ ہے اور میری جنورسٹی بھی آ رہا ہے یہ راجی دپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایس سائی اور بی ایس آنرز والوں کا آفت ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنل ریلیشنل ریپارٹمنٹ یہ راجی دپارٹمنٹ اور اس کے سامنے مسجد ازانیں ہو رہی ہیں تو ویڈیو اینڈ کر کے جاتے ہیں پھر مسجد یہاں پہ اس طلاب کی تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن کافی پرانا لگ رہا ہے وہ دور ہو گیا جیسٹ ہے ہم دوسرے راستے سے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم سے وہ گروہ دور ہو گیا یہ نیچے کوئی طلاب ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ پرانے اندووں کے طلاب ہوتے تھے جہاں پہ وہ ناتے تھے اور پوجہ وغیرہ کرتے تھے اسی طرح اس کے چاروں طرف بھی انٹے لگی ہوئی ہیں میں بھی کوئی پرانی جگہ جو جہاں پہ ہو تو ادھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہوں اب یہ تو خدا جانے یا پھر باقی لوگ بھی جائے سکے آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے ہوتے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ایسے بنائے رکھتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے بیٹھ کے قریب قریب نہا بھی سکے اور باقی ہی جانا کپڑے بھی دوسکے وہ سامنے فوٹبال گراؤنڈ واو بس کری ہے جی موسیقی دوستو میں جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو باتا ہے دوستو آپ کو دکھوں گا بس یہ ہے کہ دیکھتے رہنے اور کچھ نہیں کہنا اور دوسری فاظ کی اگر چینل پر نہیں ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہنا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے نیکسٹ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نو میسے جیسے یہ رہے میرے سامنے ہوسٹل ہیں ہوسٹل جو ہیں بس ہوسٹل ہی ہیں تو بہت سارے لڑکے آپ میں سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پتا ہوگا کہ جو ہوسٹل میں رہتے ہیں جو ہوسٹل لائس کیسی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتے برے دن جاتے ہیں برے دن جاتے ہیں برے تو نہیں ہوتے ان کی بیالت تھوڑی بہت خراب ہوتی ہے یہ بھی فوٹبال گراؤنڈر سائید کے سامنے تو اللہ 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 میں جس روم میں رہتا ہوں روم بھی اچھا ہے لڑکے بھی وہ اچھے ہیں میں نے ان کے پاس ساتھ اٹھ دن کے اسے کرنا تھا روم آسکال در سے دیکھاتے ہیں کہ میری آوازوں کو مسئل ہی دیگی یہ ایدی میں سال ہوں سال آ رہی گیا ہے یہ ہماری میکس ہے یہ کوک سامنے در پکھا رہے ہیں کانیت دیکھا دیکھوں کوک دیکھانے آپ کو دیکھاؤں چھوڑیں دیکھو ایسا نو وہ ہمیں کوک کر دے یہ راجے یہ ہمارا ایریہ پیچھے بھی تھا ایریہ آپ کو بعد میں دیکھاؤں کہ وہ در لائٹ نہیں ہے تو ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ لائٹ نہ ہونے کے ویسے تھوڑا آ جاتا ہے تو یہ ہمارے رومز ہیں اور یہ ہمارا چھوٹا سا لون ہے اچھا ہے بیسے اتنا دی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اپنے پیروں کا خیال رکھے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اللہ حافظ